میرے یارا دلدارا سمجھاؤ نا اسے اسے بتاؤ کہ وہ ایک گھٹیا آدمی ہے اس کی اصلیت کھل کے سامنے آگئی ہے ایسے لوگوں کے لئے دکھی کیوں ہوا نا یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میں کروں جو لگتا ہے جیسے میں بھول بھلائیوں میں گھوم ہو چی جتنا مرضی چاہی رہے ہیں جتنا مرضی بھاگ آپ اس کہیں آکے کھڑی ہو جاتے ہوں جہاں سے شروع کیا بہتہ نہیں میرا بھی کسور ہوگا لیکن تم خود ہی بتاؤ میں نے اصلیت بتائی ہے اچھا نہیں کیا نہیں خیل تو اچھا کیا اس میں حیران ہوں کہ میں اسر کو ایسا نہیں سنجھتا ایسے ہی ہے بس جس சோகி یہ پுஜக் சிர்ப் புய கேணக்கிறேன் ابھیத் தக்காக убий உருகிறேன் وہ پرسی تو چپ ہو گئی لیکن اندر سے کتنا رولی ہے کچھ کہنے سکتا ہے تم گھر جا رہی ہو جی سارم کو کہا ہوا تھا آج رکھ جاؤ میں تو خود کو نہیں سمحال پا رہی اسے کیا سمحال رہی ہو ٹھیک بلو ناڑی آسد بھائی آپ کو کامران کا کچھ پتا ہے اس کا فون بھی صبح سے بند اور وہ صبح سے غائب ہے آ جائے گا احساس جنب سے لڑا ہے جب چیچ جائے گا تو آ جائے گا کیا کچھ نہیں آپ مریم بھابی کی وجہ سے پریشان ہے نا نہیں بالکل بھی پریشان تھا لیکن آپ کافی دلائیں اس کا مطلب مریم بھابی آنے کے لیے مان گیا کیا مریم تو مان گیتی لیکن شائر میں ابھی دل دیر کو نہیں ملا سکتا کیا مطلب نہیں مانی اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا کیا موسیقی موسیقی جوٹے نہیں ہیں موسیقی موسیقی چال باز ہے پندرہ لاکھ سے آپ کا دل نہیں دھانا اس لئے آپ کی نظر پاپا تھی ساری دولت پر دیں اب ایک میں مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ کی قیمت ہے کیا میں تو سب کچھ بھول کے آپ کے ساتھ واپس دہنا چاہتی دی ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی دی آپ تو کچھ اور ہی سوچ رہے آپ مجھے نہیں لیکن پاپا کی دولت کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے اسلام علیکم والی تمہ السلام کہاں ہوتے ہو تم ایک گھر میں رہ کے بھی تمہیں دھونڈنا پڑھتا ہے ملازموں سے پوچھنا پڑھتا ہے کہ تم کہاں ہوں یہ ہوتا ہوں پھر آپ فگر کیوں کر رہے ہیں آپ کو چھوڑ کر تو کئی نہیں جا رہے ہوگی آہ اتنا تو میں جانتے ہو زہیر بھائی سے ملا قاتل کی بنایا جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا شک بلکل ٹھیک تھا وہ اپنے زمیر کی عدالت پر کریتا ہے پھر میں نے ان کی مشکنیں عزام کرتا ہے زمیر کی آوازوں کی جگہ مازی کی آوازیں کرتا ہے پھر ایسا افور بھی ہوگا تو کیسے آپ کو دی تو کہنی تھی کہ اسد ان کا بان جائے ان کی بہن کا بیٹا آیا بغیرہ بغیرہ تو ہم بھی تو کچھ لگتے ہیں نا اس بزنس کے دو حصے نہ ہو اسی وجہ سے میں امرکا شفت نے ہوئی تمہارے ماموں کی پاس اگر زہیر بھائی نے میرا ساتھ دیا ہے تو میں نے بھی بہت ساتھ دیا ہے چھوڑے نہ آپ ان پرانی بات ہوگی نہیں اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو میں بڑی سختی سے پیشاؤں کی زہی بائی سے نہیں فیلال تو ایسی کوئی بات ہوگی ہونی بھی نہیں چاہیے نہ ہو تو بہتر ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے امیر میں پوچھ رہی تھی کہ آج تمہیں جانا تو نہیں ہے چیو میں چاہ رہی تھی کہ ہم دونوں ذرا شاپنگ پہ جاتے ہیں نہیں میں آج رہنے ہی چھے میری ایک توس کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے مجھے مانا جانا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے کل چلے موسیقی 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 میری موسیقی ٹம یا ہاتھ کیوں آئیے کیوں آتھے ہیں لوگ یاں جس کا کوئی نہیں ہوதான் وہ یہاں آگہ میرا بھی کوئی نہیں ہے کہ میں نے تو میں نے تو بہت سے لوگوں کو اپنا بنانے کی کوشش کیے لیکن شاید خلوص میں کوئی کمی رہ گئی یا پھر محبت میں یا پھر مجھے رشتے راست ہی نہیں تھے بہتی باتے کرتی ہے لڑکی تو یہاں اکثر وہ آتی ہیں جن کے آشے تمہیں چھوڑ کر چلے گا جب وہ دنیا کو موہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی تو وہ یہاں آ جاتی ہے یا پھر اکثر سوتے لے باپ کے ظلموں ستم یا پھر دیور سسر تایہ زاک کزن وغیرہ ان کی حوار سے بچتی بچاتے یہاں آ جاتی ہیں تم بتاؤ تم یہاں کس سے بچ کر آئی اپنی قسمت سے اپنی قسمت سے ہاں اور اپنی ماں سے بھی کیونکہ میری قسمت تو میری ماں لکھتی ہے سیاہ سیاہی کی طرح میرا نصیب بھی سیاہ کر دیا مجھے تو بڑا باد میں پتا چلا اچھی قسمت کے لیے اچھا کردار ہونا بڑا ضروری ہے بد کرداری تو بد قسمت کی طرف ہی لے جاتی ہے تیری قسمت تیری ماں لکھتی دی ہاں بیلا بیلا گھر میں پیسے ختم ہو گئے ہیں پیسے لا مجھے بڑی گھرمی لگتی ہے اسی لگا دے گھر میں کھانا ختم ہو گیا ہے مجھے کھانا لہ دے پہننے کو کپڑے نہیں ہیں میرے پاس مجھے کپڑے چاہیئے اور مجھے تو تیری باتیں سامنھ دیں گا موتا ہے موسیقا موسیقی موسیقی рь theoretically موسیقی Zac Fushet موسیقی موسیقی مجھ سے نہیں پوچھو کہ کہ میں کیسا ہوں آپ نے اس کا عبیل چھوڑا تھا مجھے کہ میں آپ سے پوچھو کہ آپ کیسا اسد کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اتنی غٹی حرکت کر سکتا ہوں کیونکہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہاں اسد میں مانتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا انفیکٹ تم تو جانتے ہو کہ میں تمہیں تمہارے کام کو کتنا پسند کرتا ہوں آپ نے مجھے نوکری سے نہیں نکالا دے تمہارے مامو سسر نے مجھے فون کیا تھا میں تمہیں جوپ سے نکال گیا وہ تمہیں اپنے پاس اپنے آفیس میں اپنے پاس لیکن تم اتنا خوددار ہو کہ تم ہوں کے پاس گئے ہی نہیں تم کی یہ سوچتی کہ تم جوبلیس ہوگے تو وہ تمہیں آسانی سے اپروچ کر سکتا کیا کیا یہ یہ سب کچھ مامو کا کہنے بھی کیا تھا کیا اگر تمہیں میری بات یقین نہیں تو تم ان سے جا کے پوچھ سکتے ہو مامو سے اب میرا کوئی رشتہ نہیں رہا ہوں نہ ہی مامو کا اور نہ ہی سسر کا اور بہت جلدہ باس کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا اس سے کیا مطلب میں سمجھا نہیں جب کبھی اگلی دفعہ ملیں گے تو بتاؤں گا اپنے اپنے اوٹر ہوئے ویسے تنکی گا iens مجھے مجھے یا کم چلا؟ ہاں، بس تھوڑے کاموں میں بزی تھا تو پندہ فون رکھے بتا دیتا ہے فائل می نہیں کہا اور وہ مامو کا فون تمہیں آیا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا تمہیں کس نے کہا؟ میں نے خود تمہارے مو سے ان کا نام سنایا لیکن کب؟ کل جب تم ان سے فون پر بات کر رہے تھے تب تم ہر بات میری باتیں سنتی رہتی ہیں تم باہر بائک پہ تھے تمہارا ہیلمنٹ دینے کی آئی تھی چپ چپ کرنے کچھ سنا میں نے اب بتاؤ کیا بات کر رہے تھے ہاں، وہ ہوئی تھی ان سے بات کیا بات؟ بس ہوئی تھی وہی تو پوچھتی ہوں کہ کیا بات ہوئی ہے میں سوالات کیوں کر دیا ہوں سوالات تو کروں گی نا میں ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہے ان سے ایسے میں انہوں نے تمہیں کیوں فون کر دیا وہ کیا بات ہوئی ہے بتاؤ مجھے وہ یہاں ہے کہ بھائی میں مریاں بھا بی کو سمجھا ہوں اور اسد بھا بھی کو سمجھا ہوں اسد بھا بھا بھی کو سمجھا رہا ہوں انھوں پھر ایں اور یہاں سے کہا 지나 informações 这个 ہے جو étہ نے تلات کی زندگری ادید ہاں زوہا میں نادیا بات کر رہی ہوں بولو کیا ہوا تم اسمیں اکھڑے کے رہ جمعید کی بات کر رہی ہوں تو اور کیسے بات کروں یہاں کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ کوئی بات یہاں تو ساری باتیں ختم ہو چکے بہت اچھا کہتے تھے پاپا تم نے اسے بات بھی نہیں کرتے تھے ان تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے اسد بھائی اور مریم بھائی کی طلاق ہو گئی ہو شاید طلاق ہو جاتی نا تو وہ زیادہ بہتر میری بہن کو جو زندگی بھر کا غم ملا ہے وہ اس سے کیسے چھٹکارہ حاصل کرے گی سوہا کیا ہوا ہے مجھے کچھ نہیں پتا پلیز مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہوئی ہے کامران بھائی گھر آئے تھے کو ملحل حاصل کر 애� Card sentences ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مریم کس کے بارے میں سوچ رہی ہے اسد کو بھول جاؤ اس کے ساتھ نہیں جا سکتی اب وہ راستہ بند ہو چکا پہر آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں بچے کے بارے تمہارے پاپا کہہ رہے تھے کہ میں آمہ پلیز اس بارے میں سوچ سکتے ہیں وہ مرد ہیں وہ سوچ سکتے ہیں لیکن میں عورت ہو کر سمجھتی ہیں خود سے جسم کے ایک پتڑے کو علاق کرنا کتنا مشکل آج دل کو خود سے علاق کرنا ہاں آسان ہوتا ہے اچھا بسد کے بارے میں نا سوچ بچے پر برا اثر پڑے بچے پر برا اثر پڑے مجھے تو لگا تھا کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتے ہو میں ہوں تمہاری پہلی اور آخری محبت ہاں نادیا لیکن میں سمجھا نہیں تم کس قدر نیچ اور گھٹیا انسان ہو کامران بیسے پندر لاکھ کی اوقات تو نہیں ہے تمہاری مامو نے اوقات سے زیادہ پیسے نہیں دے دیا تمہیں نادیا زبان سبھال کے بات کروں میں زبان سبھال کے بات کروں ہی نا تب بھی تم نیچ اور گھٹیا ہی رہو گے نادیا میں کہا رہا ہوں کہ زبان سبھال کے بات کرو ورنہ ورنہ کیا؟ کیا کرو گے؟ طلاق دے دو گے گھر سے نکال دو گے مجھے میں خود جا رہی ہوں بات تو سنا نادیا بس میرا ہاں چھوڑو کیوں چھوڑ آئی نادیا وہ گھر؟ کیسے رہتی امی وہاں پہ؟ کیسے رہ سکتی میں اس آدمی کے ساتھ؟ چاہم Então جانے میرے بھائی سے کس پات کو بطر لے رہا ہے؟ بالکل بیسے ہی جیسے بے بس و مجبور روک رہتے ہیں اس دنیا میں میں جاٹی میں ہوں سکتی میں ہے امی ہمارے ساتھ میں بیشہ کیوں بھرا ہوتا ہے؟ میں نے کسی کسی کے ساتھ دھرا نہیں کیا اور مامو مامو نے کہتا کیوں کیا وارت آتی ایسے نہیں کہتے بیٹھا اللہ کو بہت برا لگتا ہے جب انسان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تب تو وہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ ہی کیوں اچھا ہوا جب برا ہوتا ہے تب ہی کیوں کہتا ہے انسان اللہ سے ایسا شکوا نہیں کرتے بیٹھا امی کیا ہوگی آپ کو آپ مامو کی ساری زیادتیوں کو کیسے بھول سکتی ہیں میں تو سنبھال لوں گی خود کو پھر کر تو مجھے اصد کی ہے کیسے سنبھالے گا امی آپ بھی کو تو سنبھالنا امی آپ کو پھر لہا اصد بھائی کا کیا ہوگا اور اصد بھائی مریم بھائی سے کتنا پیار کرتے اب وہ کیا کریں گے اصد بھائی آپ کیتے رہیں گے امی آپ کیا چاہی اور اصد بھائی آپ مجھے کتا ہے کہ تم یہاں ہو اپنے گھر چھوڑ کے دارال امان میں کیوں رہ رہی ہو اسی دارال امان میں نہیں رہ 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 ہوں میں میں اپنے ساتھ رہ 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 ہوں بیلا تم جانتی ہو تمہاری ماں کتنی پریشان میں ملاؤں بجاہ کر رہ اچھے تو ان کے ساتھ کیوں نہیں رہ رہی ہو بس نہیں رہ سکتی کوئی جھگڑا ہوا ہے کوئی لڑائی ہوئی ہے تو صالف کر لو میں تمہاری مدد کروں گا ان کے ساتھ نہیں خود سے جھگڑا ہوا ہے اسے کیسے صالف کروں بیلا تم میرے ساتھ چھو میں نہیں جاؤں گی اومیر مطلب اب تم تم میری باتیں نہیں کیونکہ میری بہت سی باتیں رد بھی گئی ہیں ایسا تو نہیں تم نے جب جب مجھ سے پیسے مانگے ہیں میں نے جانا ہوں گا تم پلیز جاؤں میں پوچھا آنا ہوں گا میں آ جاؤں گا کیک میں جا رہا ہوں لیکن واپس ہوں گا اور جب آؤں گا تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا یاد رکھو مجھ ہی تنا جانتی ہو جب میں زید پر عڑ جاتا ہوں گا آپ کا کام پر رکھتا ہوں گا اس کا کام پر رکھتا ہوں مجھے مجھے ایک چیز کی گارنٹی دو کہ میرے بچے کو پوچھنے یہ صرف آپ کا بچہ نہیں ہے یہ صرف تمہارا بھی بچہ نہیں ہے کیوں چاہیے آپ کو یہ بچہ بتائیے مجھے کیا کیمت لگائیں گے اس کی کیمت اس بچے کی کیمت تو وہ محبت تھی مریم جو میں نے تم سے کی تھی محبت خود اچھا مزاق خیر تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں کرنا مت کرو مجھ سے علیدگی جاتی ہو یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دوں گا لیکن لیکن مریم میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہتا اس بچے پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے حسن میرا حق نہیں ہے تو کیا اومیر کا حق ہے اس پہ کیا آپ یہ بچہ بھی بس کر دیں حسن لیز میں آپ کو کبھی بھی اس بچے کی شکل نہیں دیکھنے دوں گی آپ کا سایہ تک نہیں پڑھنے دوں گی اس بچے پر سمجھے آپ موسیقی 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 رسول پہتے ہیں۔ سوری میں تمہیں رات پہنچہ نہیں ہوں۔ اصر بھائی کامران کے لب سے میں آپ سے معافی ہوں کیا۔ مجھے نہیں پکڑا کھا بھائیسہ نہیں۔ رشتے تیتریوں کی طرح ہو جائے۔ پرک صرف اتنا ہے کہ تثنی اپنی رنگ چھوڑ کے اوڑ جاتی ہے اور رشتے اپنا اصل رنگ دکھانے کے بعد حضن نہیں ہے۔ اس نے بہت برا کیا۔ آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سزا دیں گے۔ کامران نے آپ کا بہت دل دکھایا۔ اس کو بددواہ پاتے۔ اس کو بددواہ دوگی تو نکسان زمیں کوئی اٹھانا پڑے گا۔ وہ نکسان خود اٹھائے گا۔ میں اس کو چھوڑ کر آ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا؟ دیکھو اسا دب ساری بات کھل چکی ہے۔ ساری بات کھل چکی ہے؟ سب چہرے بھی آیاں ہوں۔ میں یہ اشارہ ہوں کہ اب اس میں تمہارا کچھ میں کچھ فائدہ ہو گیا۔ اچھا۔ آپ کسی کا فائدہ کیسے سوچ سکتے ہیں اپنے اللہ وقت؟ دیکھو بریم نے تم سے طلاق تو لینی ہی ہے۔ تم خود دے دو طلاق یا پھر وکورٹ کتھو لے لے گا۔ طلاق تو میں ویسے بھی اس کو دے دوں گا۔ لیکن اپنے بچے کی بیدائش کیا۔ یہی بات میں تم سے کہنے چاہتا ہوں۔ دیکھو تم یہ بچے کو پھول جاؤ۔ اس کے بدنے میں جو کچھ تمہیں چاہتے ہیں، جتنی رقم چاہتے ہیں، تم سے میں بھائی۔ کیا دے سکتے ہیں؟ کیوں تم چاہو؟ مریم دے سکتے ہیں آپ؟ مریم کو پھول جاؤ، مریم اور تُبھاری بھی ہی ہی چکتے۔ تو پھر یہ ٹیل بھی نہیں ہو سکتی، صحیح صاحب۔ سوچ لو، میرے تمہارے بھلے گلیے فہرہ کا تُبھارا ہی فائدہ سوچ رہا ہے۔ جب کبھی آپ اپنی شکل آئینے میں دیکھتے ہو، آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ کی شکل پہ کتنی گراد آ چکے۔ جب کبھا سپند کرو اور اپنی حد میں رہا ہو۔ حد میں؟ میں؟ میں اپنی حد میں رہوں؟ جو ساری حدیں پار کر چکا ہے وہی حد کے بارے میں لیکچر دیں گے مجھے۔ دھوکہ دینے کی حد، جھوٹ بولنے کی حد، مکاری، چال بازی، سازش، سب حدیں تو پار کر چکے ہیں۔ آپ جیسے انسان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے جب، جس نے اپنی بیٹی کو نہیں بکشا، اپنے خون کو نہیں بکشا، ارے کیسے باپ ہیں آپ؟ کیسے باپ ہیں آپ جو اپنی ہی بیٹی کو طلاق کے مشورے دیتے ہیں؟ نہ صرف طلاق کے مشورے بلکہ اس کے بچے کی جان لینے پر تلے ہوئے آپ، دولت، کتنی دولت ہے آپ کے پاس، کتنی دولت، بتائیے، کتنی دولت ہے آپ کے پاس، کتنی دولت دے سکتے ہیں آپ مجھے، جتنی دولت آپ مجھے دے سکتے ہیں، اتنی ہی دولت کسی غریب کو دیجئے تاکہ وہ اللہ سے آپ کے، آپ کی امان کی واپسی کی دعا مانگ سکے ورنہ، ورنہ یقیناً دوزک آپ جیسے لوگوں سے پڑھنے والی ہیں، صحیح صاحب، موسیقا 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 موسیقی میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے ایک چیز کی گارنٹی دو کہ میرے بچے کو پچھنی ہوگا موسیقی یہ صرف آپ کا مچھا نہیں ہے موسیقی یہ صرف تمہارا بھی بچہ نہیں ہے ہری اپنے کیوں چاہیے آپ کو یہ بچہ آپ کو بتائیے مجھے کیا کیمت لگائیں گے اس کی کیمت اس بچے کی کیمت تو وہ محبت تھی مریم جو میں نے پر اسے کی موسیقی تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں کرنا مت کرو مجھ سے علیدگی جاتی ہو یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دوں گا لیکن ایک نگر یہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اس بچے پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے اس میں میرا حق نہیں ہے تو کیا عمر کا حق ہے اس پہ موسیقی موسیقی کیا سب کچھ ہو گیا اور تو مجھے اب بتا رہا ہے کیا بتاتا یاد انہوں کو دیئے گئے رسموں کو کھارے میں کیا بتاتا موسیقی میں نے تجھے کہا تھا کہ جو کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کے بچے کوئی نہ کی بچہ ضرور ہے تیرے مامو کا تیرے ساتھ اس قسم کا روائیہ رکھنے کے پیچھے آفیس میں سب کے سامنے زلیل کرنے کے پیچھے اور وہ لڑکی وہ کیا نام ہے اس کا وہ لیزا بیزا کیا نام ہے لیزا ہاں لیزا انہوں نے میری باتوں پہ بھور تو کیا لیکن اصل چیز کی خوش تک نہیں پہنچا آری یاد شاید میرے آنکھوں پہ بھی وہی پٹی بندی ہوئی تھی جو امی کی آنکھوں پہ بندی ہوئی تھی اور امی نے کبھی معاشرے کو حقیقی آنکھ سے دیکھنا سیکھا ہی تھی تب ہی تو یہ سب ہویا تیرے سب اور وہی آنٹی کے ساتھ مجھے یقین نہیں آرہا کہ تیرے مامو تیرا اس قسم سے استعمال کریں گا میرا یقین جان جان مریم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کی خوش کی خاطر میں ہی سب کچھ ویسے ہی کر دے یہ پاگل ہو گیا ہے اس قسم سے حلالہ جائز نہیں ہوتا جو حلالہ سوچ سمجھ کی کیا جائے وہ حرام ہوتا ہے تیرے مامو نے تجھے اور بھابی کو اس ورہ سے اس بارے میں نہیں بتایا تاکہ تم دونوں لا علم رہو اور یہ حلالہ جائز ہو جائے اور وہ بھابی کی شادی اس لڑکے سے سوری نہیں سوکر تو کیوں سوری بولنے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کو کوئی فرق نہیں بڑھا تو نیشہ سن موقع نہیں ہے یہ بات کرنے گا لیکن کچھ سے ایک ضروری بات کرنے کی ہوں کیا بوس نے بلایا تجھے اور مجھے بھی قائد کی تھی کہ مجھے لے کے ان کے پاس آ بوس بوس نے مجھے بلایا خیریت وہ میرے خواہ سے تجھے پرسے آفس میں رکھنا چاہتے ہیں اچھا مجھے ملے تھے ویسے وہ ایک انٹریو پہ بلاکات ہوئی تھی تو اچھا ہے نا مجھے 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 بوسی اور ایسے بھی تجھے جو آپ کی تلاشت تھی بوسی بوسی بس بوسی بس بوسی پھر کیا کہا اس نے آپ جیسے انسان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو نہیں بکش کیسے باپ ہے آپ جو اپنی بیٹی کو طلاق کے مشورے دیتے نہ صرف طلاق کے مشورے بلکہ اس کے بچے کی جان لینے پہ تلے ہوئے آپ بتائیں نہ زہیر مانا وہ پیسوں کا لالج دینا تھا پھر سے کیسے نہ مانتا پیسوں کا لالج ہی تو دیا تھا ہم جو بھی کر رہے ہیں غرط اب کرے نہ کچھ میں اور کیا کر سکتا ہوں شاہست آج تک وہی کیا جو مجھے بہتر لگا اور بدلے میں مجھے کیا ملا ہر کسی کی نفرت میں سوچا تھا کہ میں بیٹی کی خوشی کے خاطر حلالے کا گناہ بھی اپنے سر پر لگا اور گناہ کے ساتھ مجھے صرف نفرت ہی ملی ہے کیونکہ آپ نے خدا بننے کی کوشش کی زیر کارساز تو صرف وہی ہے کیا بہتر ہے وہی جانتا ہے آپ نے اس سے بہتر کرنے کی کوشش کی اس لئے گئے کچھ سے میری بیٹی کی آنسو دیکھے نہیں جانتا اس لئے گئے اس نے ایک بار خود کشی کی کوشش کی اور میں بار بار مرت رہا اب تو سب کچھ کلیر ہو رہا ہے تو آپ ایسی باتیں کیوں کریں کیا کلیر ہو رہا ہے تو کچھ بھی ہو رہا ہے ویسے تو بھی ہو رہا ہے جیسا میں نے چاہتا اپنی چاہت کو فنا کر دیں زہیر اور ہر کام کو خدا کی مرضی پہ چھوڑ دیں پھر جو بھی ہوگا وہ ہماری بہتری کے لئے ہوگا میں صحیح کی مریم کو تھوڑا وقت ایک بہت بُرے فیش سے گزر رہی لیکن سنبھلتے سنبھلتے سنبھل جائے میری آرہ دل دارہ میری آرہ